السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے وراست کے معاملات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دادا دادی کی پروپٹی کو کیا کلیم کیا جا سکتا ہے پوتا کلیم کر سکتا ہے یا یہ چاہ سکتا ہے کہ دادا دادی کی پروپٹی کو تمام آل اولاد میں ایکول تقسیم کیا جائے شریعت میں اس کی کیا طریقے کار ہے ہوگا ایس پر لو اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا الحمدللہ والصلاة والصلاة ایسے پوتا پوتی جن کے والد اپنے والد کی زندگی کے اندر موجود تھے یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ترکہ جو ہے تقسیم نہیں ہوا تھا اور بعد میں ان کے والد بھی فوت ہو گئے اب ان کے آگے اولاد وہ اپنے دادا کے ترکے کے حوالے سے جائے وہ کلیم کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسے پوتا پوتی ہیں جن کے والد اپنی والد کی زندگی کے اندر وفات پا گئے تھے تو وہ کلیم نہیں کر سکتے البتہ اس صورت کے اندر پیسے تو ایک بڑی تفصیل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ کسی آدمی کے بیٹے کے فوت ہونے پر اس کے باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے جو پوتے پوتی ہیں وہ ان کے لیے وسیعت کریں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور وسیعت کا شریعت نے من تھڑ تک ان کو حق دیا ہے کہ ایسے پوتا پوتی جن کے والد کا ان کی زندگی کے اندر انتقال ہو گیا ہے تو وہ ان کے لیے اپنے پوتا پوتی کے لیے جہاں وہ وسیعت کریں اگر انہوں نے وسیعت نہیں کی اس کا علم نہیں تھا یا سستی کاہلی کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد ان بچوں کے جو چچا تایا پھوپیاں وغیرہ ہیں ان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے میں سے کچھ چھوڑ کر اپنے ان بھتیجے بھتیجیاں ان کے لیے مختص کریں تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایسے پوتا پوتی جن کے والد کا اپنی والد کی موجودگی کے اندر انتقال ہوا ہے وہ تو کلیم نہیں کر سکتے البتہ جن کے والد کا انتقال بعد میں ہوا ہے تو وہ اپنے دادا کی ترکے کے اندر کلیم کر سکتے ہیں تقسیم تو پھر دیکھا جائے گا کہ وارث کتنے ہیں تو جتنے وارث ہوں گے اسی اعتبار سے ہی جو شریعت کا اصول ہے کہ پہلے تو ان کے جو والد تھے ان کو حصہ ملے گا ان سے پھر وہ حصہ ان کی طرف منتقل ہوگا تو یہ تقسیم جو ہے مقصد ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ورثہ کون کون ہیں کتنے ہیں تو اس اعتبار سے ہی تقسیم ہوتی ہے موسیقی